آرے کون جعفری لڈڈن جعفری مجھے کو یاد آیا لڈڈن جعفری ہم روحے کہتے ہیں انہوں نے مجھے خود سنایا میں اپنی اممہ کے ساتھ تربلا گیا تھا ان کی اولاد سے لاکھے پوچھ لیے گا گلی بتا دی ان کے بیٹوں کے نامی مجھے یاد ہے ایک دو بیٹے شہدو بھئی میں سب یہاں ہیں وہ ڈیکوریشن کی دکان جس کی ہے اس کا کیا نام ہے شمی شمیم تو ہے نا یہاں لڈڈن جعفری کا بیٹا اسے پوچھئے گا وہ بتا دے گا کہنے لگے اممہ مجھے لے کے کربلا گیا مجھے پتنگ اڑانے کیا میں کربلا میں جاں ٹھہرا تھا چھت پہ چڑ گیا پتنگ اڑانے لگ کربلا میں بھی انہوں نے پتنگ اڑائی کہنے لگے چھت سے گرا اور مر گیا مر گیا انتقال اممہ جو آئیں پتا چلا تمہارا بیٹا چھت سے گل کے مر گیا اممہ مجھے اٹھا کے حضرت عباس کے روزے میں لے گئی اور اٹھا کے میری لاش میں کھیک دی کا اکلوتا بیٹا میرا اور میں بیٹے کو لے کے آئی کہ اب یہاں سے کیا میں اس کو میت لے کے جاؤں گا مجھے زندہ بیٹا چاہیے لڈنجاوری کہنے لگے میں زندہ ہو گیا جب میں زندہ ہو گیا تو اممہ نے منت مانی کہ جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں اس کو لے کے آؤں گا لے کے آؤں گی جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں منت اتارنے آؤں گی تو میں نے کہا پھر اممہ کہاں گئی کہلیں ان کا تو انتقال ہو گیا کہتا تو پھر آپ کربلہ نہیں جائیں گے منت اتار کہلیں نہیں کبھی نہیں جاؤں گا میں نے کہا کیوں کیوں کہلیں کہ منت کیسی ہے آج میں ماں جاؤں گا پھر مر جاؤں گا جب تک یہاں ہوں زندہ ہوں حضرت پاس نے مجھے زندہ رکھا ہے پتہ نہیں وہاں پہنچوں ملک موک کہے آ گیا تو جوان ہو کے تجھے تو مار دیا تھا اب تو پھر آ گیا تو روح اب جو جائے یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنائے اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا لٹن جا پھر